ہی ننڈروں پکی کہتے رو دماغ انہوں جو ہندو ایتوان جو ہیڈو دماغ تو ہی سوچو تو سہیں انہوں دماغ میں توحید سمجھ میں نتی ہے چھے ہیڈو دماغ توحید سمجھ میں نتی ہے چھے ننڈروں دماغ ہکرے پکی جو توحید جسو کہتے ہیں قرآن جو واقعہ آئے تاہ سلیمان ایڈی خبر معاہ دیا ہے جہاں تو کہ معلوم آئے مالم توحید بہی وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا خَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدْ وَحْتَدَى وَمَنْ يَاسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَوَا اَمَّا بَاد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَتٍ بِدَع وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ الصَّمِيلَ لِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَصِلْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي تماج ساموحیر اللہ تعالیٰ جے پاک کلام قرآن مجید ما قرآن مجید جی اکو انجاہن برصورت سورِ اذاریات این انا جی حق آیت تلاوت کئی ہوئی اللہ تعالیٰ انہی آیت جے اندر انسانا جنن جی زندگی جو مقصد بیان فرمائے ہوئے ترب العالمین اساں کے چوخل کیوں اللہ کےڑے سبب جے کرے ہی دنیا قائم کئی اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان جو حق کوئی سبب آئے تو وہ انسان وہ جنن مؤکے لی اللہ جی عبادت کن معلوم تیوت رب العالمین یہ دنیا قائم کئی آئے تبانا حق اللہ جی عبادت کن اے اللہ کا سوائے کہجیب عبادت نہ کن چوتھ عبادت صرف ان ہستی جو حق آئے مجھے جملو یاد رکھ جو جے کو خالق آئے جے کو خلقن جی صفت سان متصف آئے اے تو آپ سب جانو تھا تا اللہ کا سوائے کوب خالق نہ ہے جی فرمائے یہ سورہ البکرہ جے اندر یا یوہنہ صوبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون اے انسانو توا ان پینجے رب جی عبادت کرو جے توا کے خلقے ہوا ہے توا کا اگر خلقے آئیں یہ قرآن جی آیت دلیل آئے تا معبود صرف اوہ تھی سگے تو جے کو خالق ہو جے جنہیں اللہ کھاں سوائے کو خالق نہ ہے تا اللہ کھاں سوائے کے جی عبادت تھی دیب کون آؤ پچھن چاہیا تو چاہ دنیا جے اندر ہترا پیغمبر آیا نیک انسان آیا اولیاء اللہ آیا سائنس دان آیا پر چھاکیں ہکشہ خلقی آئے جے کدھے کو سمجھے تو تا خلقی اتھس برائے مربانی مکہ دلیل پیش کریں مکہ دلیل پیش کریں جے کدھے کے اللہ کھاں سوائے ہکشہ خلقی آئے تمہارے سو سائنس داناں کیڑیوں کیڑیوں شہیوں اٹھائیوں ان کمپیوٹر تمہارے سو یہ تمامت موبائل آئے ننڈڑو موبائل پوری دنیاوں نے جندر آئے پانی جا جہاز ایٹرم بم پر اجتائیں چھاکیں سائنس دان ہک مچھر پیدا کے ہوا ہے چھاکیں سائنس دان ہک مکہ خلقی آئے سائنس دان چھاہ نکے پیغمبر خلقی آئے نکے نیک انسان خلقی آئے اے نکی خلقے سگے دھو قرآن تک کریں پڑو قرآن جی پاوین پر سورہ تائے سورہ حج اور بار بار دوستان کے چوندہ اللہ جی واسطے قرآن مجید جو متعلق کرو یہ کتاب حق کا اللہ جو کلام ہے یہ ان جی لائے کون آئے ہو آئے جو ان کے کپڑن میں ویڑے متے رکھی شرے جے قرآن آئے ہو آئے پڑھن جی لائے سمجھن جی لائے اے عمل کرن جی لائے قرآن ان اللہ کون آئے ہو آئے انتے نازل تھے لکتاب ان پہنج گچی میں بد ہو جائے اللہ جا کتاب نازل تھے آئیں اسی عمل کری ہونے تھے ان مطابق پہنج جو عقیدوں بنائیوں ہاں نے جسو رب العالمین چھاتو فرمائے اتے اللہ پوری انسان ذات کے خطاب کہی ہوا صرف مسلمان ان کے نا یا یوہ الناس اے انسانو ضرب مسل فستمئو لہ مثال پیش کرجے تو تو وہاں جی لائے ان کے غور ثابت ہو قنلہ ہے بدو ان اللہزین تدعون من دون اللہ لن یخلقو زبابا والوجت مولا جن کے تمہیں اللہ کھا سوا پکارے ہو تھا سرے ہو تھا کیوں پکار کری بھئی پان بکے کے پکاری دائیوں دنیا میں ادا مجھے غالب ادھا ادا مجھے فلان اکم کریا چھا یہاں پکار بے بادت ہے نہ یہاں پکار ہر کو کرے تو دنیا میں جنے توہاں کہیں کہ ما فوق الاسباب غائبانہ طورتیں پکارے ہو اے عقید ہو جے تو وہ گزارے بچکو آئے ہیتے موجود بننا ہے لیکن مجھے پکار بدھے تھو مجھے تکلیف دور کندو یوں کمعین شرکا چھو تو پکار غائبانہ طورتیں بدھن اللہ جی صفت دا ہے اللہ کھاں سوائے کہیں جی صفت بولیں غائبانہ طورتیں بدھن اللہ جی صفت دا ہے کو رب تلسو بدھن جی کیلئے انہیں جی صفت آئے آو توہاں کا پچھڑا چاہیا تو دنیا میں تمہاں گنگا بری ٹائن جے کے ویچارہ گال ہائیں دا کونن جے کنے گنگے جی دل میں خیال اچے تو انہیں جو اظہار زبان ساں تو کون تھو کرے سگے نا انسان جی ساموکاں دعا تھا نسا اشارہ کرے کہ سمجھنائیں کہ کون سمجھنائیں پر جنے گنگوں کا دعا گھرے تو دل میں دعا گھرے تو آو پچھان تو رب کے خبر آیا کونے رب جانے تو مجھو ابانو چھا مکاں طلب کرے رہے ہوا بلکہ فرمائیں انہو علیم بذات صدور دل میں جکہ خیال چلتا رب انکھے بجانے تو یا صفت کے انسان جی آئے کوئی نسان انہیں درجے دے پہچی سکے تو جو دل جہال جانے جسو اللہ تعالیٰ آسان کے قرآن میں مثال لنے پیری بودائند والام اللہ جے بندن میں سب کھاں افضل کہرائے محمد الرسول اللہ صاحب اس آن جو عقید ہوئے انہیں گالتے ایبانہ پاند فرمائیں تھا سید و ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر آؤں قیام بتے دی اولاد آدم جو سردار ہوں جس انہیں گالتے ہیں پاند امام الانبیائن سب منی پیغمبر نے جا امام جڑے پان محراج تے ونجن تھا مسجد اقصام میں نماز پڑھائیں تھا ٹوٹل پیغمبر کوئی ہاں پیٹھا آئے نا قیامت تیری پانسو گرہ فرمائیں تھا سب کھاں پیری جنت دروازو آؤں کھڑکائیں دس انا اولو من یک رو باب الجنہ سب کھاں پیری آؤں دستکرین دس جنت دروازے پہ فَيَكُولُ الْخَاظِنِ جو کو دربان بیٹھل ہوں دو انہیں دروازے تے پچھن دو من انتب توان کہہ رہے ہو آؤں چاہوں دست فَاقُولُ اَنَا مُحَمَّدٌ آؤں مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم ملائک چھا چاہوں دو بے کو امیر تو اللہ افتح لے اہدن قبل اکا اے اللہ دے رسول توان جے بارے میں حکم کیوں بھی ہوا ہے تی دروازو توان کھاگ میں کہنجے لائب آؤں نکھولیاں سب کھاں پیری جنت میں ویندہ اولاد آدم جا سردار پیغمبرن جا سردار رحمت للعالمین لیکن تمہارے سو تاللہ جو پیارو پیغمبرب جکوس منہ دلن جہال کون جاندو جسی رب نابد آئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو اے نبیہ مدین شہر جہندر اے بھر پاسے میں منافق اہن لا طالبهم نحنو نالمهم تُو انہیں نکھے نتھو سنجانی تُو انہیں نکھے نتھو سنجانی اسے انہیں نکھے سنجانو تھا پیغمبر تُو نتھو سنجانی یہ کیری وری گالا دلن جہال اللہ کھاں سوائے کو جانے تھو کوب نتھو جانے اے مدین دو ہلا رب العالمین اتے جو کو چیلنج کہو آئے تَا اللہ کھاں سوائے جن کے تمام پکارے ہو تھا وِقاب الشیخ خلقی نتھا سگر حتیٰ کی مکھ بنتھا تھا سگر لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا مکھ نتھا خلقِ سگر دنیا ہیتری ترقی کیا ہے کنیک کے سائنس دانکے چو سائیں مکھ تا خلقِ نکھا رہا موبائل تا ٹھائیں تو مکھ ٹھائے دکھار مچھر ٹھائے دکھار انجاگتے وطی چوان تو ہکڑو گاہ جو تیلو پیدا کرے دکھار ایڑو ٹھائے تو دکھار نکلی ٹھائیں دان گلو بٹھائیں دائیں ونب بٹھائیں دائیں پر خوشبو اندھی بھلے اترہنن بھلے اترہنن آر دی خوشبو گلن جندر جکا خوشبو آئے قدرتی آئے وہا خوشبو رکھنواروں کے آئے اللہ کھان سوائے کو آئے رنگ برنگ جا گلن پانی ہکڑو آئے وڑنک یا سید نہیں ہوتا ہکڑو پانی آئے اوے گلن جکے گلاوی رنگ جا کہ گاڑے رنگ جا کہ پیلے رنگ جا کہ سائے رنگ جا کہ نارنگی رنگ جا کہ کارے رنگ جا مخبود دائیو یہ رنگ برنگی گل پیدا کرنواروں کے را اللہ کھان سوائے کو آئے فرمائیے گرجی پون ہکڑی مکھ پیدا نہ تھا کرے سگن ہکڑی مکھ ٹھائے نہ تھا سگن اللہ چاہے ہا اٹھ جو مثال بنےیا اٹھ جو مثال چھو کونے نہیں پر چھو ان میں بھکمت آئے تو اٹھتا اینہا وڑو جانوارا ہے اینہا وڑو جانوارا ہے مکھ تکری معمولی ننڈڑی شے حکیر جکہ حکیر شے نہ تھا خلق سگن سے وڑی شے کیا خلقی نار جکہ حکیر شے بلکہ اگر تے فرمائیں وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ الشَّيْعَا لَا يَسْتَنْكِذُوحُمِنُو جکہ نے مکھ ننکھا شے خسے ونجے چھدائے نہ تھا سگن یا بگا لجیوہ مکھ خلقن کھانت لا چاہ رہن پر جکہ نے خسے ونجے چھدائے نہ تھا سگن تو وہاں سوال کرے سگو دا چھدائے سگو تھا مکھ واطمیں بٹھائی جو ذروک ہے اساں دھک ہے مکھ مری پہ واطمہ جاؤ ذروک کڈھی وٹھندا سوں نادار یہ اللہ جو چیلنجا کہ مولوی جو چیلنج کو نہیں خالق کائنات جو چیلنجا مکھ جنے واطمے کا شیکنی اُڈا میں تھی سائنسی تحقیق میں نے شیکن ثابت کہو آئے جی وہ زرڑ واطمے پہچے تھو فوراں گریب ہنجے تھو ہاں نے دھکھنی ماریں دو انجے واطمے ہوا شیکن ہوگی اللہ فرمائے تو چھدائے نہ تھا سگن اگر تھی چھا فرمائی زعو فالطالب والمطلوب جب کوئی طالب آئے پکارے پہ ہو وہ بکمزور آئے اے چکے پکارے ہو بنجے پہ ہو صحب کمزور آئے کمزور آئے ساتوں میں سالوں بار بار نہیں دو ہیں نیک انسان گدارے بنے وہ نیک آورو نیک انسان پہ جو پانکے تڑری نہیں دو غسل نہیں دو پہ جو پانکے کفن پہ جو پانکے پارائیں دو کبر میں لہن دو پانتا مٹی بجن دو اللہ اکبر جسو کلو ہلا چاہ رہا ہے توہ جکنے غسل نہ دیو ان جو لاش اتی پیل ہوں دو یہ کمزوری آئے فرمائے ان اللہ لکوی نزیز توہ جو رب انسانو سنانو طاقتور آئے قوی آئے غالب آئے پانتا کمزور رہی ہو رہا کمزور کو رہی ہو کرے تجربو کرے ہو پہ جو پانکے ورہو مرس سمجھے تاؤں طاقتور رہیاں رو کو ہارٹ اٹھے کے تھے اس والد رسوس وہ رسوس آلس کے لی دی تھی وہ گیسیوں کندو گھوڑا آرے گھوڑا جلدی اسپتال پہچائے ہو داؤں کندو پہ جو پانکے مرس سمجھے نوارو رپورٹ اچھت کنسر آئے وہ جائے دو اٹھوس پہ جس سمجھے دی تھی انسان طاقتور تھی سگئی کندو خولک الانسان و ضعیفہ اللہ فرمائے دو انسان کے کمزور پیدا کہے ہوئے ہو کمزور پیدا کہے ہوئے ہو ہاں ہکڑی استی آئے جاکہ تکبر سوئے تھو وہ اللہ جی ذات ہے اور جو نالو چھائے البتکبر رب جا سنا نالائن رب جا سب نالا سنائن وللہ الاسما والحسنہ اللہ جا سبی نالا سنائن فادعوہو بہا رب کہ انسان سننن سنننان صنیو انسان دعا گرو ہکڑو نالو المتکبر تکبر کرن وارو آؤ پچھاندو رب تکبر کرے سوہب تویا نا کہیں جنب آنو مجبور آئے لاچار آئے کہیں شہدید اُن کے حاجت آئے سجی کائنات کے کھارائے تو اللہ کے کھاتے جی ضرورت کو نے ننٹت چھاؤن کے پنکی بکنے اجرانی بکنے جھوٹا بکن دھوچے پر پان کترہ مجبور ہے کترہ مجبور یہ مثال کریں غور کریں وہ دے کھاپنے ایک انسان ہو جے ادا مانی کھائیں دو یا کون کھائیں دو آپ چند دویاں مکہ ہکڑو مانو دے کھاریو صرف ہکڑو مانو دے کھاریو ڈاٹ صاحب ہی مانو مانی کون دو کھائے ہکڑو مانو دے کھاریو آئے کڑے ہم کونے مانی ہونے جی ضرورت تا ضرورت تا چند دنی چھڑیو سو بغیر کھا دے جے مری بھی دوریو موت جو شکار تھی میندو پانی جی ضرورت تا پرانیا مری گا مانی کھائن کھاپو کنا میندو کرو کھنی جنگ جے خیال سا واشروم ویندو ٹوائلٹ ویندو چھوٹو ونجھے مجبور آئے مجبور آئے محتاج آئے یہ محتاجی جی نشانی آئے قضائے حاجت لائے ونجن جے کو قضائے حاجت جو محتاج آئے آنچہ انتو ہیں کنہ مشکل کشانتو تیسا گئے وہ تو پانہ مشکل میں پاتھوں پہ آئے چند کلا کرو لیٹن بند ہو جئے امراج حالت کیڑی دیویں دیا درابہ بھنجے شریف آئے جلدی باہر لکھرو آئے نا کیڑی حالت دیویں دیا یہ مجبوریا محتاجیا قضائے حاجت جنا محتاج پر مجھو رب قربان مجھا کہ شیع جو محتاج آئے فرمائے یا ایوہ الناس انتو الفقراء والاللہ والغنیو الحمید انسانو طوی سب اللہ جارو فقیر آئے ہو محتاج آئے ہو حق اللہ الغنی آئے بے پرواہ بے پرواہ آئے نا بے پرواہ یہ دا مثال لیاں مانو کرے کرے چاہوں دا اللہ آسان جی دعا بدھے کون تھو بابا واسطہ وسیلہ چھو تھا وٹھو اللہ آسان جی دعا کون تھو بدھے یو رب تے بہتا آنا ورو الزام یہ تمام وری غلط دعا گال کہ یا تربہ سانجی دعا بدھے کون تو ان رب پان چھو ادعونی استجبلکم وہ کھا دعاؤں گھرو تمہا جی دعاں قبول کندس بی جائتیں فرمائیں ویزا صالق عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت دائزہ دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ پیغمبر تو کہا مجھا بانا پچھن تا اللہ کتے آئے چون وجھو ہے کترو وجھو نَحْنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آؤ انسان کہن یہ شارگ کھا ودیک وجھو ہے یہ شارگ ہے نا انہ کھا ودیک وجھو ہے چندہ انسان چھتتے چڑھنجلہ ڈاکنے لگائے بھی سیڑھی لگائے بھی تنہیں چھتتے پہچندہ سن اللہ آتا ہیئے پہچی بھی دیں مکہ ودہ ہتھیں کیڑھی ڈاکنے لگائیں دیں ہتھیں کیڑھی ڈاکنے لگائیں دیں اے بی گال تو ایکنی غلط بھا کہیا کیڑھی تو رب جلہ مخلوق جو مثال پیش کر ہوا یہ اللہ جی گستا خییا رب جلہ مخلوق جو مثال پیش کرن گستا خییا چھو سمجھایا تو وہاں کے مثال کے جو تنہیں پیش کب ہوا جنہیں ان جیڑوں کو ہجیں جمدائیوں نہ ادا ڈاکٹر تھی فلان ہے ڈاکٹر جیڑوں کہو بہترین ڈاکٹر ہاں ہم دردہ مانن ساں پیار ساں پیش اچھے تو ان جیڑوں ڈاکٹر تھی ریکھا کرہیں چوندائیوں ادا جے کریں حکمران سنوائے جسو عمر بن عبدالعزید کہو چھوٹا مثال پیش کریوں ان جیڑیوں شخصیتوں آہن پر اللہ جیڑی کا شخصیت آہے اللہ جیڑوں کو آہے لَيْسْكَ مِثْلِحِ شَيْءٌ ان جیڑی کا شے کونے فَلَا تَدْرِبُ لِلَّا الْمِثَالِ اللہ جی لا مِثَال پیش نہ کرے ہو رب العالمین خود منع کی اللہ جی لا مِثَال پیش نہ کرے ہو جنہیں اللہ جیڑوں کو آہی کون تَرَبْ لَا مِثَال پیش کرن رب جی کستا خیا یاد رکھی چاہیے ہو وہ الْغَنِیَا بے پرواہ ہاں جنہیں اُدھندیاں چاہے تھو پہنچے دشمن جی دعا بھگو دیوہ چاہے نہ تھوہا قبول کرے پہنچے پیغمبر جی دعا قبول نہ تھوہ کرے قرآن عدیس میں دلائل موجود ہے پیریاں چون تھا نوح علیہ السلام جو مثال نوح علیہ السلام جو مثال توہ قرآن میں پڑھو ایک صورت جو نالوئی نوح آئے پوری صورت نوح علیہ السلام جو ذکر آئے تبلیغ جو ایک صورت شورا ہے ایک صورت الانبیاء ہے ایک صورت العراف آئے ایک دی صورت حودب آئے حود جی اندر باللہ تعالی نوح علیہ السلام جی تبلیغ جو ذکر کہے ہو سادہ نو سو سال تبلیغ کہے ہیں زبان سانچہ ورسولہ آئیں سادہ نو سو ورہ تبلیغ کہیں آئیں پر تمہیں حیران تھی بھی اندہ پٹ مسلمان کون تھی ہو گھر واری مسلمان کون تھی انہیں میں دلیل کیڑو آئے دلیل آئے تہید آئیت پیغمبر جاتھ میں کون ہے پیغمبر جاتھ میں ہو جاتھ پیری گھر واری کے نیا اے پٹ کے نیا پٹ مسلمان کون تھی ہو گھر واری مسلمان کون تھی ابراہیم علیہ السلام جو پی مسلمان کون تھی ہو لوت علیہ السلام جی گھر واری مسلمان کون تھی اللہ جے پیارے پیغمبر جو چاچو مسلمان کون تھی ہو اے ہونا چاہے تو فیرون جی گھر واری مومنہ ہدایت دیندتے آئے ہو فیرون جی گھر واری مومنہ یہ رب جو شانہ ہدایت نہ تھو دے پیغمبر جی گھر واری مشرکہ پٹ مشرک اللہ تعالیٰ جو حکم تے دنو ہاں نے ایک لی بیڑی تیار کر چوہ تو حجت قومت پوری تھی وئی جنہیں قومت حجت پوری کا دعوان نبی دعوت پیش کرے چکا تو اللہ جو عذاب کرتی پوندوا چوہ علماء چون تھا انہیں میں نقطوں کروائے جے کے مانو وقت جے پیغمبر دی گال رتھا مجن سے دھرتی تے زندہ رہن جے لائقی کونے دھرتی تے زندہ رہن جے لائقی کونے اللہ جا پیغمبر جے کے عظیم انسان کردار جے لیاز کھاں اخلاق جے لیاز کھاں عمل جے لیاز کھاں جے کوئی انہیں دی گال لتھو مجن ان کے دنیا میں رہن جو حق کئی کونے قوم انکار کئو اللہ جو عذاب کڑکی پیو جسو حود علیہ السلام جی قوم آئے صالح علیہ السلام جی قوم آئے شعب علیہ السلام جی قوم آئے موسیٰ علیہ السلام جی قوم آئے ابراہیم علیہ السلام جی قوم آئے اللہ جے پیارے پیغمبر جی قوم آئے عذاب جو صورتوں مختلف ہوئے ہیں لیکن عذاب کڑکی پیو اللہ تعالی حکم کے بیڑی اٹھائے بیڑی تیار پیو کرے سردار لگیا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو تھٹھو لیو پاکن ہیتے پانی آئے کون تو بیڑی پر اٹھائیں خلائیں دے چھاہ میں نو علیہ السلام چیز تو وہاں تھٹھو لیو کرے بٹھو آسان جو وارو بچن وارو اللہ جو جاری حکم آئے ہو پیری پیری وفاورتن نور ہی تندور جے میں معنی پچائے بھی آئے انہیں مجھاں زمین ماں پانی پھاٹی لکھتو زمین ماں پانی مطاوری طوفانی برسات مطاب پانی ہٹاب پانی نو علیہ السلام بیڑی میں سوار آئے مومن وٹلین ہر شاہ جو جو جوڑو ویارو تھس ہر شاہ جو جوڑو ویارو تھس پر پیغمبر جی بیڑی میں مشرک نہ تھو وئی سگے چھو گوھر کریو پیغمبر جی بیڑی میں مشرک نہ تھو وئی سگے ہر شاہ جو جوڑو ویارو بیو انہیں جے کرے مجھو جمل و ذہن میں رکھ جو اللہ جی سموری مخلوق میں مشرک یا انسانتین دو یا جنتین دو باقی سموری مخلوق موہدہ سب تو ہی دیا وہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چاہوں دو اللہ جو متسلک کے رحمت اوجن یہ کتی جے کے باہاں گلر ہیں یہ کیڑی درگا دے وئی کیے ہیں گلر ان کے لنا جے کو رب اللہ پتی کے گلر نہیں سگے تو تو کہ پٹو کول نہیں دو گھریت نہیں سا ہاں انہوں جی حکمت آئے نتھو دیت نیب تنجی کا بھلائی آئے تو خیر سمجھے کو نہیں اللہ جے بارے میں بدگمان نہ تھی رب جیو شکایتوں نہ کر نتھو دیت ان میب تنجی کا بھلائی آئے جے کہ تونت ہو جانے ہر شہ جو جوڑو مشرق نہ ہے وٹھل چوتہ مشرق بے گنوں ہوا ہے مشرق چاہے بے گنوں ہوا ہے سندھی میں پان جو دائیوں نہ ادا ہی مانوں بے گنوں ہوا ہے میں نہ بے کارا چھا جے کرے بے گنوں تھوڑو آؤں کرے آؤں گنوں بیانے جاگا ہے کابڑ لگ دی یا کول لگ دی یار عجیب مانوں آئے تھوڑا مہیں جا احسان مہیں جا شہ موڑ نہیں چھوڑے تو فلانے مکہ دی نہیں آئے تو آئے کی کابڑ لگ دی نا تو رب کابڑ جے تو تو ہر شہ دینوارو آؤں گیا قرآن میں فرما جائیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِن اللَّهِ انسانوں تواوٹ جے قیب نعمتون سب رب بٹائیں یہ قرآن دی آئیتا سب اللہ بٹا نعمتون اے بیج آئیتے فرما جائیں وَإِنْتَ عُدُّو نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوَحَا اللہ جو نعمتو گنھن چاہیں دو گنھے پورے کون پم دو کون پم دو تو ہاں گنھے کون سگن دو گنھے سگون دا یہ ہکڑو ڈاڑی جو وار جے کارے مات چھو تھی وہنے دنیا صدی گر جی پوے وری کاروں لتھی کرے سا رنگ کندو اٹھینی پار سفید دیو ہے آئیکہ میں طاقت اللہ حکر رب جو نعمتو تنسو جے کنے توہاں جی جے کنے نند بھجی پوے ٹھیکا نکلی و لگایو وری اہرہ کون تھی دا وری نکلی نند اہرہ کون تھی دا جے کھا رب توہاں کے شہد نعمت اتا کئی آئے وَعَنَمُ اللَّهِ پرائس لیس آجیں گے انگریزی میں چاہب ہوا انجی قیمت آئی کون نو علیہ السلام بیڑی میں مومن بھجی آرہے آئیں اوچھو تو نظر پہی پٹھتے پٹھ آئے مشرق پر سئی صدیق آئے پی کے پہنچے اولاستان محبت تھی دیا یا فطری شایع یا فطرت میں آئے پٹھ کےڑوں بنا لائے کجھے پر وری بھجی پی کے محبت تھی دیا ماخبت تھی دیا خیر خواہ ہوندھائیں سچی محبت تھی انجی آئیں آؤں کنے کنے چوندھائیں اللہ تمہاں کے ہدایت دے پینجے پی جو پٹھ کو دھوڑ کرے نکریے ونجھو تھی ہوں کہ لو فر چھوڑے ساں وہی سچو مائے پی کھا متھے تنجھ کو خیر خواہ تھی دو ماجے تو کے جنیو نو مینہ پیٹ میں کھائیں پی وے چارو بس دوری کندو رہے ہو اجھاگا کندو رہے ہو بیمار ہوندھی ہوئے ہیں پریشانتی ویندو ہو آنے جن وقت تو وہی آئی ہے وہ تنجھو قدر کندہ جوانی روگو تھوڑی مانات یہ چہجیت ہٹے تھی عمر ودے تھی انہیں گھر میں تنجھو ٹکے جیزت کون ہو مہنو بار بار ملن دائی جے ماں پی سا وفا کونکہ یہ ساندھا چھا کر دی مہنو ملن دو نا انہیں بسگن تھا جے ماں پی سا وفا کنکہ یہ ساندھا وفا کھڑی کر دی اے پہ جنی تکلیف ہوں اندھیو مکہ مدہ کے راہے جب کو تنجھو دفاع کر دو بھائرن کے تو چھڑے دی ماں پی کے تو چھڑے دی سب نی کے تو تڑے شڑے آنے انہیں دارن میں غیرن میں جنے تو تے مصیبت اندھی تکلیف اندھی تنجھو دفاع کر دو وہ اےڑیو اور تو خودکشیب کرے شرین دی یا نوکریانی تھی گھر میں رہن دیوان عزت کون ہو دیا لیکن ماں پی کے تو محبت ہو دیا ماں کے پی کے تو کلیفتری محبت آئے نو علیہ السلام نے چھو دو پٹ پر یہ پاسے خوش کی تے بیٹھا لائے چھاتے آئیں یا بنی یرکم مانا ولا تکم بالکافرین اے پٹڑا حالیہ بیڑی میں وے کافرنس آگرنہ تھی وریب خیر خواہی آئیت پٹڑنا پٹڑ جواب کرو لنو ہکڑو مشرقی نہیں سکے تو مشرقی جواب نہیں سکے تو وہاں چاہتے ہیں تو آیاں مومن جو بھروسو اللہ دی ذات تے مشرقن جو بھروسو وسیلن دی چھاتی قال ساوی الہ جبل یعصمونی من الماہ باباب کونے چاہیں لیسو کتنی نفرت آئے باباب کونے چاہیں ہونا وریب نو علیہ السلام پٹڑا جوے پیو اتنی خیر خواہیہ وریب خیر خواہیہ یا بنی اے پٹڑا یہ کون تھو جوے بابا جوے تو جبل دی چوٹی تے چڑی ویندس جبل بکھے بچائے وٹھن دو جبل بچائے وٹھن دو پانی گا نو علیہ السلام چاہتے لا آسم اليوم من عمر اللہ اللہ من رحم اے پٹڑا اجا اللہ جے عذاب کھاں کو بچائیں وارو کونے مگر جیتے خود اللہ رحم کرے بچی ویندو یہ کون بچیں دو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے دو فحال بینہم الموج فقان من البغرقین پی پٹڑا لائن پی آر گفتگو حلے پئی انہی دوران اکنی ودی چھولی آئی موج آئی پٹڑ کے بہارے کھنی وئی پٹڑ کے بہارے کھنی وئی مانو چون دائیں دو فلانو بزرگ سانگے چھلائے وٹھن دو آنے غور کا جو قرآن جو بسال آئے جی ارو پیغمبر آئے پیغمبر زندہ آئے جی ارو آئے پٹڑ کے نجے آڈو بڑی مرے تھو چاہ نو علیہ السلام بچائے سگئے ہو جی ارو پیغمبر پٹڑ کے نجے آڈو بڑی تھو مرے تھو چاہ نو علیہ السلام بچائے سگئے ہو بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو رب کے سریائیں وَنَّادَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالِ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَحْلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ حَقُمُ الْحَاکِمِنِ نوح پہ جی رب کے سریائے اے مجا پروردگار یہ مجھے پٹڑ مجھے خاندان مجھائے مجھے اہل مجھائے تو بادشاہ جو بادشاہ ہی اے رب تو مجھے پٹڑ کے بچائے اللہ کہاں دعا گو رہا ہی نا اللہ دعا قبول کہی قرآن کھولیو نا دعا تقبول کون کہا ہی بلکہ اللہ خبردار کہا یا نوح انہو لئس من آلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لئس لک بہی علم انی عائزکا تکون من الجاہلی یہ قرآن ہے اے نوح یو پٹر تنجھے اہل مجھاں کونے سوچو چھو آئے نبی جو پٹر گھر واری ماں جاو آئے اللہ چھو چاہو تنجھے اہل مجھاں کونے چھو تو اہل ماں حجن جلا ضروری آئے تھا ایمان بہجے عمل صالح بہجا سایا ہوں سید دادو یہاں بلے پہ شراب پیئے زنا کرے چوریوں کرے نادا دین اسلام عمل جو دین دین اسلام چھاہ جو دین آئے عمل جو عمر بن خطاب چھاہ چون دو ہو سیدنا بلال جے بارے میں سیدنا بلال کیر ہو کارے رنگ جو غلام عبی بن خلف مانات غلام ہو کم وٹھن دو تشدد کن دو جنہیں مسلمان تھے ہو ظالم چھاکن دو تتل مانات اس میں کارے میں انہیں واریاسی زمین تے لیٹ آئے پتھر چھاتی تے رکھی متھاں چڑھی دیئے دو چون دو پہ جا کی دیکھاں باز اچھا پر سیرتیا کتاب لکھن تھا انہی حال میں بلال رضی اللہ عنہ چون دو اہد اہد اللہ اکیل ہو آئے اللہ اکیل ہو آئے جے گال جے کرے مار پہو کھائے وریب زبان ما اوہی لفظ وریب اوہی لفظ اوہ بلال پار سو گناہ فرمائن تھا آون ونیاتو میراج میں میراج تے جنت میں بلال جے قدمن جو آواز پانکھاں اگمے گودھا جنت میں بلال جے قدمن جو آواز انہ میں کرو نختو آئے انہوں تو گڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو بطن بے شمار رحمت و جن پہنچے دوست انسان کتری محبت رکھن دا ہوا کتری قربت ہوئی اتری قربت ہوئی جو صحابی جو حلن بے یاد ہو جسوں نے صحابی کیے تھو حلے حلنی کیڑیا چال کیڑیا پانک بلال کے جس نے کون تھا بلال تجھے قدمن جو آواز بہ دھم قدمن جو آواز بے یاد ہو پیارے پیغمبر کے اتری پہنچے دوست انسان صحابہ سان قربت ہوئی تو کیڑو عمل کریں تو کہ اللہ دے رسول بیوت عمل وہ کے یاد کونے پر نیے رات میں جنہیں وضو کندو آیا رب جکہ نماز مجھے نصیب میں لکھی شریعہ وہ پڑھن دو آیا جنہیں وضو کندو آیا یہ بلال رضی اللہ عنہ کارے رنگ جو پر سیدنا عمر بن خطاب چھا چون دو یاد کرے چون دو تب بلال سیدونا بلال اسان جو سردار بلال اسان جو سردار آئے اے اسان جے سردار ابو بکر ان کے آزاد آتک سیدنا اسان جے گستمانہ سردار ابو بکر بلال کے آزاد کے آوا ہے بلال اسان جو سردار کارے رنگ جو پر سردار چھو آئے ایمان آئے عمل صالح ہے تینجے کرے سردار چھوے پیو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عظیم مانو ہو نا پیغمبر جو پٹر اللہ چھا فرمائو تنجے اہل مجا کونے چھو انہو عمل غیر صالح اے نون جا عمل بچھڑائیں عمل بچھڑائیں تینجے کرے تنجے اہل مجا کونے آؤ تو کہ نصیت کریا تو مقاعدہ سوال نہ کر جنجو تو کہ علم کونے مطان جاہلن مجانتی ونی ان تقون من الجاہلین قرآن جا لفظین مطان جاہلن مجانتی ونی اے نو اے نامو کھان سوال نہ کر اللہ دعا قبول کرنے تو پرے جی گا اللہ پہنجی پیاری پیغمبر کے خبردار کرے جو دیا مجھو رب دعا قبول کہیں ہیں کون کہیں ہیں پیغمبر جی پر جنجے قبول کرنے دیا چاہے تو پہنجی حقیر مخلوق جیب دعا قبول کرے تو چھو تو الغنیہ بے پرواہ مثال اللہ جی نبی جو فرمان آئے حدیث مسند احمدی سنندار کتنی جی مستدرک حاکم جی سند حسن ساں وہ روایت کی آئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جو دور میں نکار پہ جی برسات نہ پیغمبر سے سلیمان علیہ السلام تمہیں جانو تھا جانورن جو بولیو سمجھن دو پکھن جو بولیو سمجھن دو ہکڑو پکی تو ہو نا سندن دربار میں جنالو حد حد قرآن میں آئے نا سورہ نمل جندر واقع ہو آئے نا کہنے پڑھو تو سا ہی ہکڑے دی سلیمان علیہ السلام جائے دو ورطو پہ جے دربار جو حد حد پکی کے کونڈ اٹھائیں یہ کتے آئے کو دلیل پیش کرے حد حد ورنہ ان کے زبا کرے شدید تھوڑی دیر کام بہ حد حد لتھو اچھی لتھو ہے چھاچے آئیں تیس سلیمان آؤ ایڑی خبر کھنی آئے ہویا جہن جی تو کھے خبر کونے آؤ ایڑی خبر کھنی آئے ہویا جہن جی تو کھے خبر کونے منہ ننڈے پکھی جو بکی دونسو تا نبی عالم الغیب کونے عالم الغیب کہہ رہا ہے اللہ تعالی یہ ننڈے پکھی کہترو دماغ انہیں جو ہندو ایتوان جو ہیڑو دماغ تو ہی سوچو تو سہیں انہیں دماغ میں توحید سمجھ میں نہ تھی ہیڑو دماغ توحید سمجھ میں نہ تھی ننڈے دماغ ہکڑے پکھی جو توحید جو سو کہتی ہے قرآن جو واقعہ آئے تاہ سلیمان ایڑی خبر موان دیا ہے جہاں تکہ معلوم نہ مالم توہ تبہی جہن جی تکہ خبر کونے وہ خبر کری تاہ سبا ملک جندر کری عورت رکمرانی پی کری بیگال سجد کے سجدوں کرے رہے آئیں اللہ کے چھنے معنی پکھی کے حیرت تھی تاہ سجدوں صرف رب کے تھی ان دعائے ہی مخلوق کے چھوپیا کل ہی سجد کے چھوپیا کل نڈڑوں پکھی بجانے تو تاہ سجدوں صرف اللہ جو حق کا رب کھان سوا کہتی ہے سجدوں کون کب ہو اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام جانور انجی بولی سمجھے پکھی انجی بولی سمجھے خدو سانگ اللہ ہے پیو جیتن انجی بولی سمجھے لکار پہ جیو مانو حلی آیا سلیمان اللہ کھان دعا گرو تاہ اللہ مئے وسائے اسی متلقا ایل حدیث وارا وسیل جا منکر گوہ نہیں ٹن کسمن جو وسیلو قرآن حدیث ماں ثابت دا ٹن کسمن جو اللہ کھان دعا گرنمال یا رحمان مترحم فرما یا حفیظ مجھے افادت فرما یا رزاق مکرز قطع فرما اللہ جا سنن علیہ یا رحیم مترحم فرما اللہ اکبر سنن نالن سا اللہ کھان دعا گرنم یو جائدہ یو نیک عملن جو وسیلو رب کھان دعا گرو تھا مجھے رب فنا نے دی مجھے کو نیک عمل کے ہو مجھے رب جکلیں وہ مقبول ہو جے مخالصتن تنجی رضا اللہ کہو آئے تا مجھے رب ہی متعافت تار ہی مسئیبت متعان دور کر اللہ قبول کرنوار ہو آئے نیک عملن جو وسیلو جائدہ جی سانی ہاں نے واقعوں پیش کہے اٹھنے مانن جو اٹھو وسیلو کرو ٹھکے نیک مانو کھان جو کو جیر ہو آئے موجود آئے انہوں کھان دعا گر آئے یا کئی کھام گر آئے سکوتا ضروری نہ ہے تو آئے کھان افضل ہو جی مفضول کھام دعا گر آئے سکوتا کہ سادے مسلمان خیب چاہی سکوتا دا مجھے رب دعا گر مجھے رب دعا گر سلیم علیہ السلام علیہ آیا سہی طوال اللہ کھان دعا گرو اللہ مئے وسائے سلیم علیہ السلام اگیا نکتو وہ یہاں ساتھی ہے چن پیان انہ حدیث علیہ مجھے دعالو سلیم علیہ السلام کے لئے ماکوڑی لٹھی آؤ چند دویاں کہنے آوان غور کریو پان ان جانائی میں خبر کیتریو ماکوڑیو لطا رہے شدیو کیتریو ماکوڑیو مری ویو اسا ان جانائی میں مارے شدیو چھو تم ارادتن کے اللہ دی مخلوق کے مارنیو گناہ جو کم با ماکوڑی بنے تھا مارے سکو غیر ارادی تھی ونے تو اللہ معاف کرنے والا ایبی گال وی سوچو اسان جو جو کو دماغ آئے آؤ چوان تو ان دماغ مجھا گھنیو ماکوڑیو ٹھائی بین دیو ہزارے ٹھائی بین ماکوڑی دے ننڈڑی مخلوق کا نا لاجی بیچاری ننڈڑی مخلوق کا انسان جو ہیرو دماغ آئے ان مجھا ہزارے ماکوڑیو ٹھائی سگن تھیو یو دماغ مشرق پر وہاں ننڈڑی ماکوڑی موہد یہ بگا لہن دیو دیوار تے چڑھن دیو لینہ دیو پانے موہموں میں ملائیں دیو لائیں دیو پر آؤ نہ تو سمجھے سگا توانتہ سمجھے سگو سلیمان علیہ السلام کے اللہ توفیق لنی ہوئی سکری ماکوڑی کے لیٹھائیں پر کیڑے حال میں لیٹھائیں مستلقیتاً على زارہا ورافیتاً قوائمہا الیسما حدیثہ لفظاً انہیں ماکوڑی کے سلیمان علیہ السلام لٹھو انہیں پتھی زمین سان ختل ہوئی ٹنگو آسمان نہ متیں ہوئی پتھی زمین سان ختل ٹنگو آسمان نہ حالانکہ جب یہماکوڑیعلن دی آئے تب پتھی متیں ہوں دیا آئے نہ ٹنگو ایٹھوں دیو پر ہندماکوڑی جیالتے چاہے ٹنگو متیں ہیں پتھی زمین سان ختل آئے انہ میں اشاروں کروا انہ میں اشاروں آئے تب مکوڑی اب سمجھے تھی مجھو مشکل کشا بگڑی بنائنوارو حاجت روا دعاوں بدھنوارو زمین میں دفن کونے زمین میں حلنوارو کونے عرشت مستویہ متے آئے الرحمان ولل عرشستو قرآن میں اللہ ست دفعہ چاہوا رحمان عرشت مستویہ عرشت مستویہ اور جو علم ہر جگہ اتیار قدرت ہر جائے اتیار وہ پان عرشت مستویہ تینجے کرے ننڈڑی ماکوڑی جو ٹنگ ہوں ہوتے ہیں جے کہ مانو چونتان موجود آئے بھلے زمان سا چون پر فطرت انہیں جی چویے تھی متے آئے فطرت جو انکار کوب انسان نہ تو کرے سگے فطرت جو انکار کوب انسان نہ تو کرے سگے بھلے زمان سا چونتان دو ہوتے ہر جائے تے موجود آئے پر جنے دعا جنات تکھن دو ات متے ویندہ نیہارین تو تکیر آمی دا متے ویندہ بلکہ آؤ چونتان دو آیا یہاں شئے غیر مسلم جندر باہ کنے کرکیٹ یا کھلاڑی نٹھا دو ہندو بن عیسائی بن ہندو یا عیسائی سنٹری کن دو آ سورنسو کن دو آ متے نیہارین دو آ اللہ جو شکر ادا کن دو آ کنے ہیٹھ کونے نیہارین دو کنے ساجے کھابے کون نیہارین دو ہندو متے نیہارین دو عیسائی متے نیہارین دو بلکہ توا کترا دفعہ دو ہندو ہندو بگالہ ہندے چون دو اوپر والا چون دو آئے اوپر والا کنے کے ہندو چھے ہو نیچے والا انسان دی فطرت چھوے تھی مجھو رب متے اللہ جو کرو نالو العلی العلی جی مانا چھائے ذات جے لحاظ کھان شان جے لحاظ کھان غلب جے لحاظ کھان سب کھاں بتاؤ انہیں کھاں بتے کیر بکو جے ننڈی ماکوری جو ٹنگو متے پٹھی زمین ساں ختل پر دعا جکا گھرے پئی اللہ اکبر آؤں چون دو آیاں یا ماکوری کہ مدرسے میں کون وہی اٹھ سال جو کورس کرو ماکوری اٹھن سال ان جو کورس کون کہو کہ مدرسے میں جاں کہ یونیورسٹی میں کون وہی پر جکا دعا گھرے پئی وہ دعا جسو کے لیے عظیم آئے چود رب انہ جے دماغ میں ودھی رب رہنمائی کیا دعا جا نفذ کے رہن اللہم انہا خلقم من خلقک لئس بنا غنن انسقیعاک اے اللہ اصیب تنجھ مخلوق میں ایک مخلوق کہیوں اے رب سانجا اصانکیب تنجھ مئن جی برسات جی ضرورت آئے انہوں نے کہا بے نیاز کو نہیں دعا میں کہیں جو واسط ہو آئے کہیں جو وسیل ہو آئے کہیں جو محاب ہو آئے کہیں جو تفیل آئے یہ سجو قرآن پہ ہو آئے قرآن دعا نسان بھرے ہو پہ ہو آئے پیغمبر جی دعا ہوں مجاہدن جی دعا ہوں مومنن جی دعا ہوں فرون جی گھرواری جی دعا اصحاب قیف جی دعا ہر دعا رب کھان ڈاریکٹ ایک دعا جندر واسط و وسیل کو نے یہ واسط و وسیل و حجیات رب پان سکھا رہا پان سکھا رہا خبرہ واسط و وسیل میں خطروں کے دعا آؤ توانکہ مثال نہیں سمجھایا بالفرد اکڑو مانو اللہ کھان دعا گرے تھو فلانے جی محاب مجھو کم کر ٹھیک کم تکڑنوارو اللہ ہے او کافر جی بھو دیتو ان کے بھو دیتو خوط دہریے کے بھو دیتو دعا قبول اللہ کی وہ اشہ ان کے ملی وئی پر ہی مانو رب کھا پریتیو چھو پریتیو ہن سو چوت اللہ مجھو دعا قبول این کو نکرے ہا فلانے جی محابی قبول کی فلانے جی محابو ورتم تنے اللہ دعا قبول کی ہاں نے شکر گزار کے جو تھی دو رب جو نہ شکر گزار انہ جو تھی دو تہنہ مجھو دعا قبول کرائیا ساتھوں میں سال سندھی میں سمجھایا تمہا چٹھی کھنی ویا ڈپٹی کمیشنر وٹ کم تمہا جو کو پاتھ اللہ چٹھی لیٹر یا فون آئے وزیر اعلہ جو وزیر اعلہ فون کئی چٹھی دن ہی لیٹر دن ہوں تمہا جو کمتھی ہو آنے تمہا ایمانداری سامو دائیو تمہا شکر گزار انہیں ڈپٹی کمیشنر جاتی دا یا وزیر اعلہ جاتی دا وزیر اعلہ جا کم کون کرے ہا پر ہن کرائے ہو کم کون کرے ہا پر ہن کرائے ہو جنہیں توان ان ذریعے دعا گروہ تھا دعا تر رب قبول کرے تو رب خاتمی پرے تھی گا رب نعوذ باللہ قبول کون کرے ہا انہیں بزرگ جے کرے قبول کرے شکر گزار اللہ جا کون تھی دا انہیں بزرگ جا تھی دا ہی نجڑی ماکوری اللہ کھان ڈاریک دعا کرے پہی سب ساتھی گڑھوا کہ آواز نکی بدھو نکی سمجھو جیسے ماکوری حلن پہیو پان کے آواز بدھو آ سلیمان علیہ السلام بدھی ورٹو سمجھی بھرتو دوستان کے چاچے آئیں ارجو فکر سکی تم بے دعوت غیرکم دوستو موٹی حلو توان کھا گے میں اللہ پہی جی بھی مخلوق جی دعا کے قبول کرے ورٹو آ انہیں موٹیا برسات شروع تھی ہی مجھو رب بارسو نا ہی مجھو پروردگار ماکوری جی دعا قبول کرنوارو پیغمبر جی کون کہا آئیں بلکہ حدیث میں واقع ہو اچھے تو اللہ کافر جی دعا با قبول کرے شکریہ کافر جی یہ کو رب جو دشمن دار کھولے و سنن نسائی حدیث ان جو کتاب کھولے و سنن نبی دعود حدیث ان جو کتاب اللہ جو نبی جی دعا مکہ میں داخل تھے سن اٹھے جری میں فاتح دیئے سے سان پر آٹر جاری کن تھا چار کافر ایڑائن بیت اللہ جی پردن کی چمپڑی پون تدہیں بھنر کے مارن ہوا انہوں نے میں ہکڑو آئے اکرما بن ابی جہل اے خبرائے کہیں جو پٹا ہے ابو جہل جو ابو جہل جو مسلمان جو ودو دشمن ان جو پٹے کرما نبی آدر کا جو پیارے پیغمبر قتل کا جو ہنے کے خبر پہ بھجی نفتو ہکڑی بیڑی ونجے پہ بیڑی ونجے پہ یمن ان میں سوار تھی ہو جو اللہ جی قدرت نے بیڑی وجہ سمند میں پیتی توفان کی جو کہ پان ہیتے سائیکلون چوندائیں بے پاس ہریکن بچوندائیں مختلف نالائیں بدین میں ہم چوندو آیا ٹھٹے وارن کے خبر آئے انہیس سو نوانوے ایک ہی دیکھا سمنہ میں جو کو توفان آئے ہو سامونڈی مکہ دے یاد آئے پونا بس سو کلومیٹر فی کلاک دی رفتار سا ہوا ہوئی ایک سو پنچہتر کلومیٹر فی کلاک دی رفتار سا ہوا بدین ظلے میں ہزاریں مانو مری بیا جا ٹھٹے میں سوچو ایڑو توفان ہو جے ایک کو مانو بیڑی میں وٹھل ہو جے بیڑی وچو سمند میں ہو جے پانی آئے ہوا جی دہشت چھا ہوں دی چھا دہشت ہوں دی پانی جی ہوا جی بعد اوقات ٹی فٹ چھولی ہو تھی اندی ون ٹی فٹ چالی فٹ قرآن ماتلیل موجودہ یہاں نے واقع بیان کے نو علیہ السلام جنہیں بیڑی میں وٹھو اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَهِيَ تَجْرِی بِهِمْ فِي مَوْجٍ کَلْ جِبَال نو علیہ السلام جی بیڑی تری پے پر چھولیوں کہتری ہوئیوں جن جبل ہو جن کل جبال جن جبل ہو جن اڈیو وڈیو چھولیوں ان میں نو علیہ السلام جی بیڑی تری رہیا دلیل کیڑوں ملیو تباد اوقات توفان میں اڈیو وڈیو چھولیوں بتین دیو ہے بدین میں ہزاریں مانو مریو آیا سوچو مانو وچ سمڈ میں ہو جے توفان چیو انے چھا لتی دو توفان چیو ہانے جی کو حلائن وارو ہو کیپٹن مللہ جی کو ہو مللہ با عربی تبان جو لفظت ہو پان سندھی میں رائے جائے نا لیکن مللہ عربی میں جو کو ملہن چیو بہا ہے لون کے مللہ جی مانا اسم فائلہ جن جی لون سان یا لون آٹھے پانی سان جن جو گہروں تعلق ہو جائے وہ سمڈ مہلے تو نا تعلق آئے لنے پانی سان تیجے کرے مللہ چیو بہا ہے جو کو مللہ حلائن وارو ہو انہیں کلوں جمل ہو چاہے کلوں جمل ہو چاہے ہیں اللہ حکر آئے کافر پر جمل ہو کلوں حق وارو چاہیے اے بیڑی وارو ہیتے ہکڑے اللہ کے پکارو ہیتے تمہاں جا خدا کم کونی دا ہیتے تمہاں جا خدا کم کونی دا کیر پہوچھوے ہکڑے کافر اے مسلمان چاہ چاہوں دائیں مصر جو ورع عالم تھی گزرے وائے اللہ ما رشید رضا مصری رحمت اللہ لے انہیں جو تفسیر موٹا پارا جلدن جدر عظیم تفسیر آئے انہیں میں کلوں واقعوں لکھے تو پہنجے ان تفسیر جے اندر تا مصر وارے پاس ایک دفعے چاہے تو تا مسلمان وجن پہاکے پانی جے جہاد میں تا اچیو توفان جی کو سنے پیو اے عبدالقادر جلانی بچائے کو چاہے آئے سیدنا علی رضی اللہ نو سانکے بچائے کو کہیں بذرکے کو کہیں بذرکے تا نہیں کلوں مانو تے موہد جہاد میں موجود ہو جی مجا رب ہانے لگے یہ تو تہتے توکہ سنیان نوارو کوب کن رہے ہو توکہ پکن رہے ہو رشید رضا مصری چوے تو چوے تو انہیں انسان چاہے جو کو موہدو تو مجا رب ہی آئنت مسلمان پر توکہ سنیان نوارا کو لے توکہ سنیان نوارو کوب کن رہے ہو وہ کافرہ پر چھاتو چاہے ہک اللہ کے پکارے جیو جملو چاہی اکرما چاہے تو مجھے دل کے دھک لگو مانو سلیم الفطرہ تو ان دو آئے نا آؤں کرو جملو چاہوں دو آئے ہاں اما جی دل جکنے صاف آئے نا سلیم آئے ہکرو جملو تو وہاں کے صدارنا کافی ہے پر جکنے دل مردہ تھی والے اللہ جو قسم سموری زندگی تکی روم دو ٹکے جو اثر کونتی دل انتے مہر لگی ونے ٹکے جو اثر کونتی ہی کافرہ پر چھاتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال آئے ہو یا ساگی گال تو محمد رسول اللہ سا سن کرے تھو جکہ بھگو آیا تک اللہ کے پکارے ہو ساگی گال کرے تھا اللہ جو نبی تی مو سوچو دہانے دعا گرا اُن نے ہی رب بکھاں جنجی گال ہی کرے پہ بیڑی بار ہو تی موتھا کہاں مجھا رب توفان کھاں بچائے تجھے پیارے پیو مرات دے ونی مسلمان تھی اندس دعا گرم اللہ توفان رخ پھیرے سکے اجھے امریکہ نہ تو پھیرے سکے اجھے چائنا روس نہ تو پھیرے سکے سامونی توفان جو رخ اللہ کھاں دعا گرے تو توفان پنج رخ بدلائے روانو تھی جب یہ توہاں پہتو آیاں واپس مکے صدو اللہ جو نبی جاتے تھے ونی مسلمان تھے رب دعا قبول کئی ہے کون کئی وہ مانو جو مسلمان بکونے تربا سانجو جگر دعا قبول لکریا دنیا میں چھومک لیا پیغمبرن دعا گریو پیغمبرن کا مطلب ہے ایک افضل انسان ہے اللہ جو مخلوق میں جسو مسلمان کہ اجھا سانجا کترہ بھائرن جن کے اولاد کو نہیں کترہ بھائرن جن کے پٹو کنت ہوتی ہے وہ بھی دائن درگان تھے اللہ جبانا ہی وچارو گزارے چکو چھاتو کے پٹنین بلکہ آؤ مسلمان کہ ایڑا پیر صاحبان بھوا جکہ گزارے گیا کھین نرینا اولاد کو نتیو پیر صاحبان کے پٹو کونتیو ایڑا ٹے چار مثال مجھے ذہن میں آئی پیر صاحب گزارے ہو گادی کھالی تھی بھائی پٹو کونتیو اجھے رب یہاں تھی چاہے تو تنے کرڑ کانڈیرو خبر ان کے ست ست پٹو لیو شلی ان پڑے لگے ست ست پٹو ایڑا وڑو پیر صاحب اللہ ان کے پٹو کھاں محروم کرے شکرے تھی مجھے رب جی طاقتا مجھے پروردگار جی طاقتا ہاں نے اللہ جو نبی زکریہ علیہ السلام اولاد کو نے پٹو کونے انسان کے کڑے کڑے سوچو اچتو ہی دیا یہاں بتایا کہ ان دعا صدی زندگی کو ترن دیا ہے پر انسان کے جال کو ان یاد دین دیا کہنے اچتو کو خاص واقعوں پیش ان دعا ہے اوہاں دعا گھرند آئے ہو کشیت اوہاں کی یاد اچیویں دیا زندگی میں کافی دفعہ ہی تھی ان دعا ہاں نے زندگی کتری گزری چکی پوڑھو تھی چکو زال پوڑھی پر ہکڑے لیے کڑے واقعوں رٹھائیں واقعوں کیڑوں رٹھائیں تب مریم علیہ السلام جی کا ننڈڈی ہوئی سا زکریہ علیہ السلام جی پرورش میں ہوئی پالین دو ہو سبو جو حجرے میں گارے مجھے شاہ موجود اچھے اچھے شاہ موجود سیدھ میوہ موجود ہے حیران تھی بیو آرنوارو بکیر کو نے موسمب کو نے پچھائیں یا مریم او انہا لکے ہادا اے مریم یہ میوہ توبٹ کی تھا آیا کوب آرنوارو کو نے موسمب کو نے ہاں ننڈڈی مریم جی کو جواب لنوا خدا راپے جو عقید و درست کرے ہو مریم علیہ السلام جو جواب ترسو قالت ہو من اند اللہ اے زکریہ یہ سب نعمتو میوہ مجھے رب وٹائیں اللہ وٹائیں جنہیں ایہا گال مدھائے تو فوراں خیال آئے ہو نسو خیال اچھے تو آئے ہو تو جے کریں مجھو رب ننڈڈی مریم کے بنا موسم جی میوہ نہیں سکے تو مجھے موسم بختم تھی چکی ہے اولاد جنہیں لائکو کون ہے پوڑو ہیں جھور ظالب سندہ بار جنہیں لائکو کون ہے پر جکو مجھو رب ہنکے بنا موسم جے میں وہ نہیں سکے تو مکھے اولاد چھوڑا تو نہیں سکے گھران تو صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ حکر پاس کنڈ میں رب انی وحنالعظم منی وشتل راسو شعبوں ولمکم بے دعائک رب شکیہ پیری نفی کہیں اسباب جی اسباب جی نفی کی ہیں اے مجھا رب مجھا ہڑڑا کمزور تھی چکا اے مجھا رب مجھا وار سفید تھی چکا بزار طاقت غنے پر تو کھا دعاں گھری کنے خالیت ہیں کونے ہوئے کنے مایوس کونے تھے وہیاں اے مجھا رب تو پان وٹا مکھے وارس اتا کر پان وٹا تو مکھے پٹا تا کر دعا گھری تو انا دعا گھری دنگ کہے آئیں اللہ تعالیٰ بلائک مقلعہ اے ذکریہ اسی تو کے بشارت نہیں ہوتا پٹ جی نالو بسی پان رکھوں تھا نالو جو اندو یایی علیہ السلام اور اب فوراں دعا قبول کرے وردی کہ کھاں دعا گھری آئیں پہنجے پروردگار یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ موقع نے اکڑی قوم نہ قوم حق قبول کون کے ہو توحید کے قبول کون کے آئیں ہاں نے جی کہا قوم اگر میں بدھائے چکو ہیں تا اللہ جی توحید کے قبول نہ تھی کرے ان کے دنیا میں زندہ رہے ہیں جی کہا پیغمبر جی مخاطب قوم ہے جی کہ پیغمبر خطاب کرے اللہ جو عذاب اچنوارو پر یونس علیہ السلام کا ایک لفظش تھی وہاں لفظش کے لی تا اللہ جی حکم جو انتظار کرنے کھاں سوائے وہ گوٹھ چھنے روان ہوتی انتظار کون کہا انہیں تے رب العالمین ناراض تھے جسو اللہ تا الگنی آئے نا رب کہن جانو مہتا جکو نے پہنچے پیغمبر تے بنا راض تھے اے پچھاتے ہو جنہیں یونس علیہ السلام ونی بیڑی میں وٹھو بیڑی جنہیں پانی میں حلی وچتے پہتی تا توفان چیو ہاں نے بڑھن تے آئے بیڑی میں مشورو تھے تا وزن گھٹائیوں وزن گھٹائیوں من بڑھن کھاں بچی ونیوں پرہان وزن گھٹائیوں دریا میں ٹپے کیر کیر وجہ پانی میں پکھا کڑیا گیا پڑھا کڑیا گیا نالو نکتو یونس علیہ السلام پیغمبروں سمجھیو گا رکھیں سمجھیو گا رکھیں آزمائش اچیو آزمائش اچیو پان چپی پیو پانی میں اللہ جی قدرت ودی مچھی اجبتوائی خبرتو ہن وست ودنیا میں سب کان ودی مخلوق ویل مچھیا بلو ویل جن جو وزن ٹنن جے صاف سا ہے روزہ نے کھائے بھی ٹن جا ٹن تھی وہ سندھی میں چاہتا ہے نا کیڑی کے کن ہاتھی کے من کیرت ہو رہے رب العالم ہی ماکوڑی کے زرڑوں اللہ علیہ نوار ہوا ہے وہا ہے ویل مچھی جے کا ٹن جا ٹن غذاوہ پرائے تھی روزہ نے انہ کے روزی کیرت ہو رہے مجھو پرور دیکھا اندر پہتو پیٹ میں یونس علیہ السلام یعنی اندر پہتو جسے ہر طرف اوندھا اللہ علیہ اللہ انت سبحانک انی کنتو من الظالمی جسے اللہ تعالیٰ فرمائے اون دھائین میں یونس علیہ السلام اساں کے پکارے رب کے پکارے جسو انہیں مثالہ یونس علیہ السلام کا اگر میں آتم علیہ السلام گدارے چکو اپراہیم علیہ السلام گدارے چکو ادریس علیہ السلام گدارے چکو انہوں نے کہے اسے نہیں آئیں انہوں نے کہے کئے پکارے آئیں نہ اللہ کے چاہتے آئیں اللہ تعالیٰ فرمائے اندھائین میں حکڑی اندھا نہ رات دی اندھا پانی دی اندھا مچھی جے پیٹے دی اندھا ٹن اندھائین میں یونس علیہ السلام اللہ کے پکارے ہو اے مجھا رب تنجھو کو مانا شریک نہ اے تو کھاں سوائے کو معبود نہ اے اے مجھا رب تنجھے ذات ہر عیب کھاں پاکا ہے موہ پہ جو پانتے ظلم گئے تو جے حکم جے انتظار کھاں سوائے نکری چکو آیا اللہ تعالیٰ دعا قبول کئی پر قرآن میں چاہ فرمائیں مجھے رب جی طاقت فرمائیں فلاولا انہو کان من المصبہین للبس فی بطنہی الہ یوم یباسون جے قدیں مچھید پیٹ میں یونس مجھے تصویح بیان نہ کرے ہا تک قیامبت دیئے تاہی مچھید پیٹ میں رہیا یہ ہم جو پروردگار کہہ جو موتاج کو لے مجھے تصویح بیان کرائیں تے جے کرے مچھید پیٹ میں باہر کڑے یونس علیہ السلام کہہ کی پکاریو اللہ تعالیٰ دوستو یوہ دین السلام جو پیریو اندختو تا عبادت صرف اک اللہ جی یاد رکی شریف اللہ جے کنہ توا عبادت میں غیر کے شریک کہو شرک تھی ویو شرک تھی حالت میں توا جو موت تھی ویو اللہ جو قرآن گوا ہے وہ مانو ہمیشہ جہنم میں رہنگے رب شرک کہہ کریں معاف نہ کر دو جے کنہ بنا توبہ دی مریو ہاں توبہ کرے چکایو پر سچی توبہ کرے انجھا جیر آئے مجھے عرب مکہ خطا تھی وی تیرے خطا تھی وی چوتھا توبہ کرے ہو تھا فَأُرَائِكُ يُبَدْدِلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِمْ حَسَنَاتُ جنہیں ستی توبہ کندھائیو اللہ تمہیں دا گناہ نیکی میں بدلائش نہیں دو یہ قرآن جی آئیت ستی توبہ کرے مجھا رب موتو کھے کون سنجا تو شرک کہیں تنہیں مخلوق کے توسان شریک کہیں حالت توبہ کرے آئے انہی حالت میں تمہیں جو موت تھی ویو نا توحید تھی اور اللہ جو گھر میں بیٹھویاں توہاں جنتی ہے بگا لیون ہاں مشیط رب دیا اسانتہ چاہی سکھو رب دی مشیط چھائے ہے کہ تا فرمائیں قرآن جے اندر اِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُنِ ذَالِكَ لِمَنْ يَشْا بے شک اللہ انہ کے کدھے کون بخشین دو جے شرک کہو انہوں کھا سوائے جکھے گھرے بخششنے پان چاہیں آئیں جے کھے گھرے ہاں نے دنیا میں کھڑو مانو مری بنیے تو نسال تاں ہاں کی نیدو ہلا انہوں جیوں نیکیوں تھو رہیوں گناہ گناہے پر آئے موہد مشرک کونے ہاں نے رب دی مشیط آئے مشیط کیڑی چاہی تو ڈاریکٹ جنت میں داخلہ نہیں شد انہوں نے کہا کو پچھنواروں کو نہیں لَا يُسَلُ أَمَّا يَفَلُو رب جے کی کرے انہوں نے کہا کو پچھنیت ہو سکے چاہی تو ڈاریکٹ جنت میں داخلہ نہیں شدی یا چاہے تو گناہ جی صدا پیری جہنم میں داخل کرے جنہیں صدا پوری تھی وہنے بھوگے وٹھے انہوں نے کہا کوئے آخر میں جنت میں داخلہ آ لے پر مووید ہمیشہ جہنم میں کڑح گھن رہے دیں یا گرہ سنجھو میں آئی ہمیشہ کڑح گھن رہے دیں چاہی تو سدو جنت میں مقلے شدے چاہی تو گناہ جی صدا نہیں پوہ جنت میں مکلے پر توہیدی انسان ہمیشہ جہنم میں کن رہے پر اسین چھو یوں سوچیوں تب مکہ گناہ کرنا ہے نہ اسان سوچیوں تب مکہ نیکیوں کر لی مجھو رب مکہ راضی تھی وہ نے سدو جنت میں مکرے شدے چھو رب کے ناراض کریاں نیکیوں زیادہ کھان زیادہ کریاں توہید تا آئے پر توہید جے کریاں بے عمل نہ بن جاؤ عمل کندو بن جاؤ تے جے کرے جے کرے شرکتے موت تھی ہو توبہ نہ کہیں ہمیشہ جہنم جندر قرآن گوا ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما نظالمین من انصار سورہ مائدہ جے شرک کہو اللہ سا انہتے رب جنت کے حرام قرار نہیں شریع حرام جنت آئے بی گال عبادت صرف ہک اللہ جی پر عبادت کبھی کی ہیں ہرے بیو سوال بیو سوال کیڑو عبادت کبھی کی یہ ہوتا وہاں کے کہر بدھائیں دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ یاد رکھی چلیو بدھائیں والے وہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال تو وہاں کے جاں قرآن میں بار بار اچھے تو عقیم السلاة نماز قائم کریو آئے نو قرآن میں ہانے پان مغرب نے بعد ادا کی ٹیرہ کاتوں قرآن میں آئے قرآن میں آئے تو سانجیدی نماز پر رکعت پڑو قرآن میں نماز پورو طریقوں آئے کونے کیم ادائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ یاد رکھی چلیو عبادت طریق و وریعہ سانگے اللہ نبی سمجھائیو قرآن میں اللہ بار بار چاہیو آتو زکاة زکاة ادا کریو افسوس کترہ مسلمان زکاة ادا نہ تھا یافتو تنہیں چندیو مال تنہیں بربادتی ہے تو جنہیں دولت آئے پر غریب انجوہ قدارہ تھا جیکنے زکاة سانسی نمونے سانکڑھون پانچے ملک میں غربت نہ ہو جائے غربت ختم پر رب جو رحمت و سن رب جو برکت و سن جیکنے اللہ جرسدے میں صدقات خیرات کریو زکاة لیو صدقات خیرات ادا درجو متھیا زکاة فرضا صدقات خیرات لیے بادتا تمہا اللہ جرسدے میں جو تو سن پوری سور بکی تو بدد کرے سن مسلم جہ دیس آئے پانچ سو گناہ فرمائن تھا اکڑو مالو رسطو وٹی وجہ پیو اوچھ تو ان ککرن مجھا آواز بدو کیلو آواز تا فلانے مالو جی بنی تے ونی وسو یہ آرانتی وجو ککرن جی پچھا لگو ککر ونی اکڑے مالو جی بنی ویک بنی انہ تے وسن تھا نہ انہوں کا اگمے وٹھا نہ پوئے ایروانہ تھی گا جا ہی مالو کوٹھ میں داخل لیتے ہو جی کو نالو انہوں ککرن مابدو ہو پچھا کے آئیں اب آئے حبر آکے تھے یا چی فلان ہوا ویو نوٹ چی گال بد تو کیڑو کم کری تو جو اللہ جی طرفا خاص تنجی بنیتے برسات وسائی وییا صحیح مسلم جادیز صاحب انہوں نے مالو چوہ دا مکہ پیت کا شہ یاد کونے جنہیں فصل مجھو تیار تھی ان دعائیں چھاکن دعائیں ٹرے حصہ دعائیں ہکڑو اسو مٹائے بنی میں لگائیں دعائیں بیو گھر کھنی میں دعائیں بارن بچہ نجل آئے ایٹیو اللہ جی رستے میں صدقو ہے خیرات کرش اللہ اکبر مانا ٹیٹری سکڑو تقریبا اللہ جی رستے میں دین دو ہو اسید پنج سکڑو بکن تھا نصف وشر جی کے چیب آئے نصف وشر بڑا پنج سکڑو اوہ بکن تھا جیو وہ تو ٹیٹری سکڑو کامتہ دے پیو رب خاص برساتو انتظام کےو مدہین نے چاہیا تو اللہ چاہیے آتو زکاة زکاة ادا کریو پر بکرین تے کتری قرآن میں آئے دھگین تے کتری قرآن میں آئے اٹھنے تے کتری قرآن میں آئے سو لے تے کتری چانتی تے کتری کیش پیسن تے کتری کیرم دائیں دو محمد الرسول اللہ اللہ قرآن میں فرمائے یا ایواللذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللذین من قبلکم لعلکم تتکو ایمان وارو تمہاتے روزہ فرد کیا جا ہاں نے قرآن میں دلہ حکم نہیں شریو پر روزو کیڑن شہنسان بھجی پویدو کیڑن شہنسان نہ تھو بھجے انجا شرائط کیڑائن قرآن میں آئے کون ہے قرآن میں قرآن میں تا اللہ صرف اتر حکم کہو آئے تتوان روزے کے مکمل کہو اتتم السیام الاللیل رات تائیں رات تما مراد چاہے بازمانو دیرسان رضو کھولین دائیں ادا نہ رات جی مانا عربی لوگت میں چاہے سج لتو رات تھیو سج غروب تھیو مانا دیئے موکل آئے ویو سج غروب تھیو مانا دیئے موکل آئے ویو ہاں نے رات جی سرد شروع تھی چکیا رات جی سرد شروع تھی چکیا فوراں روزو افطار کرن وہاں دیرن آئے کرنی پانسکرہ فرمائن تھا مجھے امت تیستائیں بھلائی تے رہن دی جیستائیں افطار کرن میں تکڑ دن دی تکڑ ماں مراد جی سج لہے فوراں روزو افطار کرن ہاں نے روزے جاں تفصیلی حکم قرآن میں این ہو کتھے بکو نے کتھے بکو نے تفصیلی جی کے حکم میں بلکہ تواقی بودائیں دو حلا بعض دفعہ صحابہ قرآن کے سمجھی کونے سے کیا جیستائیں اللہ جنبی نبودائیو دیکھو مثال تواقی رہن دو حلا قرآن میں اللہ تعالی فرمائے تو قولو وشربو حتیٰ يتبین لکم الخیط الابیزو من الخیط الاسود من الفجر تواقعوے پیو رمضان دی راتن میں پر کیس تائیں غور سامدو کیس تائیں جنہیں اچھو دھاگو کارے دھاگے گاں دار تھی امان جے لائے اچھو دھاگو کارے دھاگے گاں دار تھی قرآن جی آیت نازل تھی جسو ان میں دلیل آئے اللہ جو نبی قرآن نے سمجھائے عرب سمجھی نہ تھا سگن تا آوے تمہ کی سمجھ دا سو سندھی کا لائن وارا صحابہ سمجھی کون سگیا عدی بن حاتم چوئے تو مو چھاکے ہو ہکڑو کارو دھاگو کھئے ہیں ہکڑو اچھو دھاگو کھئے ہیں اے ویانے اٹھ رکھی شدے رمضانی رات میں جیری مالک کو کھولے جسانت ایک وے کان دھار تھی آنیا نا جسانت ایک وے کان الگ تھی آنیا نا سدھی رات تو کیوں ان کے جانتیاں قرآن سنجھ میں کون آئی صبح جو حلیوے صلی اللہ جے رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا ہے کھاؤے پیو رمضانی رات میں جیسانت ایک اچھو دھاگو کارے دھاگے کان دار تھی اللہ تعالیٰ رسول موتو ویانے اٹھا بھئی دھاگا رکھی شدیا کان مکر سنجھ میں کون آئی پان کھلیا اے فرمائن تھا عدی چھا تنجھو ویانو ایرو ونو تھی تنجھو ویانو ایرو ونو تھی ہتے دھاگے ماں مراد اچھے دھاگے ماں مراد اچھو دھاگو کونے اچھے دھاگے ماں مراد فجر آئے کارے دھاگے ماں مراد رات جدیں فجر رات کا الگ تھی وہ نے کھائنے پر بند کرے شدی قرآن کیوں سمجھائے ہو محمد رسول اللہ صاحب اللہ جو نبی نے سمجھائے صحابی سمجھی نہ تو سکے طریقہ عبادت اللہ جو رسول سے کھا رہے ہو اسو انا دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَلِلَّاِ اَلَنَّا سَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعْ اِلَحِ سَبِيلًا جی کہ اللہ جے گھر تاہی پیچھنگی طاقت رکھن تھا انہیں تے حج فردہ دولت بائے سہت بائے رست و امنوار ہوائے اے عورت لا شرطی وعدت میں بنا ہوجے اے بیو شرط آئے محرم رشتدار گد ہوجے انہ کے حج تے وجن ہوا انہ کے حج تے وجن ہوا حج فردہ پر حج جاہ حکام قرآن میں ہیں آئین حکام بلکہ تو ایڑا دلیل بدایا تو اما جو ایمان تاہ دو تھی ون دو تا پیارے پیغم پر دی اطاعت کترے قدر لازم کترے قدر رجی اہمیت تا و با دلیل کیڑا ادا قرآن میں اللہ تعالی فرمائے تو تا اِنَّ السَّلَاة قَانَتْ عَلَى الْمَوْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنن تے فردہ آئے پر مقرر وقت تے مقرر وقت تے آئے نا بلا سانجی نماز کیڑے ٹائم تے پڑھ بھی ادا مغرب نماز آنے پڑھی آتو نا کیڑے وقت تے پڑھ بھی جی سجل لہن دو سانجی نماز پڑھ بھی ان میں کوئی شک آئے کوئی شک کو نہیں آئے کوئی شک شک کو جید مکہ بدایو سجل لتھو سانجی نماز پڑھ بھی پر پوچھو حدیثہ گورن کھان عرفات و میدان نائی تاریخ ذلہ جادی تقریباً وی پنجوی لکھ گل تھی نائن سجل کھنج آدو غروب تھی دو آئے لیکن کوب حاجی سانجی نماز عرفات و میدان میں کون پڑھ بھی چھو چھو کوئی پڑھ بھی ٹائم تھی چھو کو انجل لائے کوئی پڑھ بھی جو عجو کے نی مجھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ عرفات و میدان میں مغرب نماز نائے پڑھی ہاں نے کوب کون پڑھ یا پیارے پیغمبر عمل جی اہمیت جیسو عمل جی اہمیت سجل نہیں چکوا سانجی نماز کون پڑھ بھی چھو تاللہ جی نبی کو نے پڑھی نائی تاریخ تے عرفات و میدان میں انا ونو دلیل ورید نہیں رات اچھے دی نہیں جی رات ہاں جی کتھے گداری نائن مزدلفہ میں کتھے گداری نائن مزدلفہ میں وہ کہے یاد آئے ہی لکھن جی تعداد میں لیٹے لہون دائیں روٹن تے رستن تے جگہ کونوں دیا اتری رشون دیا ہاں نے اتنے اکڑی خاص گالہ پان سگورہ آیا مزدلفہ جی اندر میدان میں پان مغرب تے پڑھن تھا اشاب تے پڑھن تھا بئی نمازو ملائے پڑھن تھا کسر کرے پڑھن تھا سانجی جو ٹیرکاتو اشاجو برکاتو کسرکن تھا ملائے پڑھن تھا جبائکن تھا ایک سہابات جبن تھا پان سمی بیا وریو تھا فجر تھے انہ میں کرو دلیل اللہ جی نبی جی عمل جو تحجد نماز عظیم نماز فرض کھاں پو جے افضل نماز تحجد پان سو گورن چار انہا ورہا فائدہ بدایاں پہرید پان فرمائن تھا فَإِنَّوْ دَعْوُ السَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ اماں کھاگے میں جی کہ نیک مانو گدارے بیا سب تحجد جا پابند ہوا تمہاں ولی انہ کے سمجھو تھا جو کوئی چرے ہوتی ونے مجذوب تھی ونے نادا وہ ولی کو نہیں ولی آئے جو کو متقی ہے پرے ذکار ہو جے فراز جی ادائیگی کرے ودن ودن گنان کھا بچے بلکہ ندن کھا بچن جی کوشش کرے تحجد جوب پابند ہو جے تحجد جوب صرف پنج وقت نماز نہ رات جے پوئے پر او تھی پنجے رب جی سامو گوڑھا گاڑے رب جی سامو روئے گناہ جی مافی طلب کرے استغفار کرے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایتا ہوں مومنن جی نشانیوں بیان کندے تو وہ فجر جی ٹائم تے فرمائی ہوئے سہر جی ٹائم تے استغفار کندائیں سہر جی ٹائم تے استغفار کندائیں مفسرین کرام چون تھا ان میں دلیل کیڑو آئے جنہ انہاں رات جو نماز دا پڑی آئے پر سمجھن تا دا مجھا رب تنجی عبادت جو حقا سا آدھا کو نکے خطا ہوں تھیوں کمزور ہوں تھیوں باہت کر عبداللہ بن عمر رات جو تہجد پڑھن دو جنہیں فجر جو ٹائم تھیرنے لگن دو غلام کے چون دو جس سے باہر فجر تھی وئی آیا نا سہر تھی وئی آیا نا جنہوں سنی ہاو پوپانو اور استغفار کند رب اغفر لی استغفر اللہ مجھا رب مکے معاف کر پرودگار مکے معاف کر انتو کہا مغفرت دیو طالب آیا مومن جی نشانی آ اللہ جی ربی فرمائیو اما اکھاگے میں جے کہ اولیاء اللہ گزارے چکا سب تہجد جا پابندوا چار ورہ فائدہ ہیں پیر یوں قربتن الہ ربکم تہجد نماز پڑھن سان تمہا رب جے وجہاتی ویندہ پیجے رب جے قریب تھی ویندہ بیشے تکفیر لسیعات تمہا جا گناہ معافتی ویندہ چیو فائدو بچائیں ہماری نماز آئے چوتھو فائدو کرو جسم خان بیماری کے دور کرن ہماری ہے تہجد جا چار فائدہ پر شیخ بدیو دن شہراشتی عظیم جملوں لکھے وات بدیو تفاصیر دے اندر تا نہیں جی رات مصدر فاجو میدان اج تہجد پڑھنے باتت کونے اج نندر کرنے باتتا چھو نندر کرنے باتتا ہے مجھے پیارے پر خوبہ نندر کہیا اللہ جے نبی نندر کہیا تہجد کونے پڑی اتن نہیں جی رات سمی پہو نیت تاہت پیارے پیغمبر جی تاہت کریا پہو تمہا جی نندر بے عبادت تھی میں دیا تا دوستو طریق عبادت کہیں جو محمد رسول اللہ صاحب پر جے کنے طریقوں ہٹیوں پیغمبر جے طریقے کھا مجھے جملوں یاد رکھو جو آؤں چھائیں ہاں تمہا چھائیں صحابیب عمل کرے اللہ قبول کون کرو صحابیب جے کنے غلطی وچا عمل کرے اللہ قبول کون کرو با مثال لیا تو پہر یوں مثال سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ جو صحیح بخاری حدیث آئے تا عید جو نہیں آئے عید العظہ زلح ججی کے لی نئی تاری یوم النہر نئی تاری مسلمان قربانی کنے آئے ہنہ جے گھر میں بکری بھی ٹھل ہوئی نیت ہوئی تنکے زبہ کندس قربانی جے لائے پر ایکنی سوچ آئے سوچ کری آئی تا عج عید جو نہیں آئے پاڑے میں غریب رہن تھا مسکین رہن تھا انہا عید نماز میں دے رہا چون بکری کے حلال کرے گوشت غریبن میں ورائے تکاں پوئی عید نماز سے ونیا تا وچارہ یہ با پیٹر بھرے کھائی تکاں پوئی عید نماز سے اچن نیت بھلی آ اسو نیت میں کوئی رو لوگوں نے خیر خائیواری نیت تھا سو چھاکیں بکری کوئی شریعہ گوشت غریبن میں ورائے شریعہ انہا عید نماز کون تھی پوئی عید نماز تھے خبر پہ اللہ جی رسول لگے پان گرہن تابو بردہ تو بکری عید نماز کا کہ میں ایک اٹھئی آئے کہ اللہ جی رسول ہاؤ چھو یہ پاڑے میں غریب ہوا سوچمت بکری زبا کرے گوشت انہاں یہ حوالے کریا کوئی بیچارہ کھائی پیٹ بھری تک ہاں پوئی عید نماز دیا چل نیت بھلی پانچ سو گرہن شاہ فرمائے تلک شاہ تو لہ من یا عبا بردہ ابو بردہ تو جکہ بکری کٹھی وہاں گوشت واری بکری ہوئی قربانی جو سواب تو کھے کون ملیو یہ سو صحابی محروم رجیو چھو قربانی جو سواب کون ملیو اللہ جی نبی جی سنت آئے عید نماز کھاں پوئی قربانی کنا صحابی عدبے کئی قربانی جو سواب کھا محروم رہجیو دلیل چھائے وہ عمل قبول پون دو جکو پیارے پیکم برج سنت مطابق ہو جی بہت دلیل تمہاں کے بدای دو حالا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص عظیم صحابیہ پانبز صحابی والد عمر بن عاص بن صحابی شادی کہیں شادی تھی کچھ نہیں گزریا سندس والد عمر بن عاص پہنجی نوہ وٹہ لی آئے یہ تھی دو آئے نا تمہاں جے گھر میں جانے کا نیانی پرند جی دیا ہے وڑا پچھا کرنے آئے نا دیئے پٹر کا تکلیف تو کونے گھر جو ماہور کیا آئے مجھے پٹر جو تسارویوں کیا آئے وڑے جو فرض آئے پچھا کرے انہتیس میں دلیل آئے یو وڑے جو فرض آئے نیانی کہاں پچھا کرے حلی آئے دیئے مکہ بود آئے مجھے پٹر عبداللہ جساں تم جی شادی تھی آئے کہہ رہے کس سمجھو مانو آئے جی چاہتا ہے بھلو مانو آئے شریف مانو آئے نیک مانو آئے جنہیں کھاں شادی تھی آئے صدی رات نماز پڑھ دو آئے نفلی نماز تحجد روز نفلی روز آ رکھ دو آئے پر مجھے بسترے جی ویجوب کو نائے ہوا گار سمجھی بھی آئے نو مجھے حق کو ندہ کو نکے ہوا ہانے ہاں گدھائیں چاہیاں تو پیری تحجد نماز ہے فائدہ تو گدھائے چکو ہیں عبداللہ بن عبر بن عاز صدی رات نماز پڑھ دو آئے نماز پڑھ دو آئے گناہ جو کمکون پڑھ دو آئے روز و نفلی انہیں جی برکت چھائے سواب چھائے پانسو گناہ فرمائندہ صحیح مخاری حدیث جے ہکڑو روزو رکھے ہو اللہ کے راوی کرنے دی نیت ساں رب نے جے مہوں کے چہرے کے ستر سال جی مسافری برابر جہنم جی بائے کھاں پرے کرے شرے ہکڑو نفلی روزو عبداللہ روز نفلی روزا صدی رات تحجد نکی جاکا موانا گناہ جاکا مدگونوا جنہیں خبر پی اللہ دے پیارے پیغمبر کے پان گرائن تھا عبداللہ متہیں یہ گال پہتی آئے صدی رات نماز پڑھ دو روز نفلی روزا رکھی دو کہ اللہ دے رسول ہاؤ چھو نفلی روزا انہیں کرے رکھا تو او جازہ انہیں لاکھ رکھا تو تمن مکہ بلائی ملی ونے سواب ملی ونے خیر ملی ونے صحابی نیت بھلی ہے پر سواب ملیو سواب ملیو پان سو گرہ فرمائے اللہ سام من سام العباد عبداللہ جی مانو ہمیشہ روزو رکھے ہو جن انہیں ہکڑو روزو بکو نہ رکھے ماناتوں کے روزیں جو سوابی کو انہیں ملیو انہیں بیکار بکھ بیکار آئے صحابی پر چھائے تو عمل پیارے پیغمبر سنت خلاف تھے ہو سواب کا محروم رجیو تمہاں جی ہے ستکیری تمہاں جی ہے ستکیری اللہ جا بانو اللہ جی نبی جی سنت مطابق ننڈڑو عمل بمڑو عمل قدیش سنت کے معمولی رہے سمجھو دلیل یہاں پانسو گرہ فرمائن تھا جنہیں مسلمان بعض جماعت نماز پردائیں امام کرت کند ہوا ہے مغرب جی نماز میں عشاء جی نماز میں فجر جی نماز میں جہرن کند ہوا ہے اگیہ وچی میں سری کند ہوا ہے جنہیں مغرب فجر یا عشاء میں وہ الہمد پڑی دنگ کند ہوا ہے پوچھا ان دعا ہے آمین آمین چاہ دعا ہے نا پانسو گرہ فرمائن تھا ان وقت اللہ جا ملائک آسمان انت آمین جوان تھا وہ جہن جی آمین ملائک ان جی آمین سا موافق تھی بھئی غفر اللہو ما تقدم من ذنبہی انہیں جاں اگیاں سب گناہ ماف کیا بنید آنے انہیں مینت کے طریقے ادام کے مدائے ہو انہیں کو جبل تھا دارے ہو زبان خیر کو حرکت لنائی آمین سیکنڈ لگا اگیاں گناہ ماف چھو پیارے پیغمبر جی سنت سنت مطابق کو عمل ننڈھوکونے ننڈھوکنے ننڈھوکنے سمجھ جو مثال توا کے لیان اللہ جی نبی جو حکمہ آمیت العذا انہی طریق پانہ حکم لن تھا رستے تکاب شیل شیل تکلیف واری پیل ہو جے انہیں کی پرے کرے کنڈائل کو لہو واری شیل شیشو آئے کا چاہے کہلے جو کھلو این کو سلپ تھی سکے تو کری سکے تو دھکنگی سکے تو کام تکلیف واری شیل پرے کرے اللہ جنبی جو حکم آئے پر بدلو چھائے ادایاں پانچ سو گوڑا فرمائن تھا ہکڑو بانو رستو وٹی ونے پیو صحیح بخاری جو روایت آئے رستے دے کنڈنی تاری پیل ہوئی انہیں سوچو متانکے وطار انسان کے دھا کے مسلمان کے تکلیف دے وہاں کنڈنی تاری کھنی ہکڑے پاسے کہیں آئیں اللہ تعالی انہ جن عمل جو قدر کے ہو رب العالمین ان کے جنت ادا کرے صحیح بخاری رب ناضی تھی پیغمبر جو طریق وار پیغمبر جو سنت اللہ جنبی جو حکم تو اللہ جی مخلوق تب رحم کرے ہو پانچ سو گوڑا فرمائن تھا ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السما جو کہ زمین تے رہنوار آئیں تنتی تو رحم کر آسمان وارو تو تنتی رحم کر دو زمین تے جانور بین پکھی بین حکم آئے اسلام وہ واحد دینا جے تفسیری طورتے اساں کے ادھائے ہو آئے تو جانور انتے پکھی نہ تے اللہ جی مخلوق تے ظلم نہ کرے بعض اوقات یو ظلم توا کے جہنم میں پہچائے سگے تو سو پانچ سو گوڑا فرمائن تھا اگر اکڑی عورت ہوئی اگر یہ زمانے میں انہیں تے گھر میں اکڑی بلی کھا دے جی کا شے کھائی بین دی بھی بھئی جانور جو تو کم آئے نو بلی کا اکل تو کون ہے تہی کھیر مکہ کون ہے پیانو ہی گوشت مکہ کون ہے کھائنو انہیں جی گھزا آئے نو سنبھالنو تواں کے آ سنبھالنو تواں کے آ حفاظت تواں کے کرنی آ بلی یہ بیچاری جانور انہیں کے کڑو خبر کڑی خبر بعض اوقات ظالم گولی ہنی مارش دینا ہے اڑے بدبخت وہ تو بیچارو اللہ جو مانت اللہ جی بخلوق آئے انہیں کے اکل تو کون ہے تو پہنجے شہی جی فاظت کر تہی جگر اللہ جی نبی جو فرمان ابو دندارو جے کنے کے مانو جی بنی میں جانور بھیل کرے تھو نی ہے جی ٹرائمتے نی ہے جی ٹرائمتے کہنجی بنی میں جانور بھیل کرے تھو تہ جرمانو لگن دو انہیں دھنی تے جانور جی مالک تے جرمانو ادا کرنو تو جانور جی فاظت چھو نہ کئی جانور جی فاظت چھو نہ کئی بلکہ انہیں تے تھی بنی ہی مارک فاظت کر لیا بلکہ مختلی غلطی تھی جانور جے کریں نی ہے جو کہہ پویتو فصل میں تہ انہیں جانور جے مالک چھو کون بر تووین دو جو نی ہے جو بنی ہی جو مالک فاظت کرنو نی ہے جو بنی ہی جو مالک فاظت کرنو پر جے کریں رات جے ٹرائمتے جانور بنی تو کہیں جی بنی میں تپوے جانور جے مالک کھاں ڈنڈ وصول گئے ہوئی دو جانور کے قبر کونے تن جو فرض ان کے سنبھالی آرات جو دی جو فرضہ زمین جے مالک جو تو کھر سنبھال کرنیا پنج بنی دی تا ہی جانور انہیں جو کم ہے کھیر پیاں گوشت کھائیں ہنہوں نے کے بدیش ہے جو پانسو گرہ فرمائیں تا بکھ جے کرے بلی مری وئی کچھ لیے نکھاں پوئے پانس فرمائیں تا فرائے توہا فی نار وہ انہیں کے جہنم میں جٹھو صرف جہنم میں کون تھا رسن بلکہ پانہ فرمائیں تا سعی بخاری روایت آئے آنگل سان تو وہ بلی جہنم جے اندر انہیں کے پٹے رہیا رب سزار سو کے لیے نینیا وہ بلی مردی گونہ تے جہنم جندر وہ انہیں کے پٹے رہیا سعی بخاری سعی مسلم تا جانور انجاب حقین پانسو گرہ سو سفر میں ہیں اللہ اکبر آنچہ اندھا ہے قائنات تے اندر ایڑو انسان مکہ دیکھا رہی تا سی ایڑو لیڈر تا مکہ دیکھا رہی تا ماہ چندی پوجہ کرے ہو تھا فلانو مارکس لینن فلانو اسٹالن انہیں جندر یہا سیت مکہ دیکھا رہی جے کہا مجھے پیارے پیغمبر جی سیرت جندر آئے انسان تا چاہ جانور انجاب پکھی نہ جاک پانس سفر میں ہیں اللہ اکبرو صاحبی چھاتو کرے پکھی جی آکھرے مجھا بچا کھنی آئیو اسی بکنی غلطی کھنی دائیو چتوں جا بچا کھنی دائیو غور کرے ہو یوب گناہ جو کمہ ہے ماہ ماہو دیا چاہ پکھی جی ہو جے چاہ جانور جی ہو جے چاہ انسان جی ہو جے ماہوی چاری ماہو دیا صاحبی بچا کھنی آئیو ماہ جو کا بچاری ان سابی بچا انہ میں پہی لامارہ پہی دے اللہ جے پیارے پیغمبر جی سیتور دو اللہ اکبر قربان مجھے مانو محمد رسول اللہ صاحب ان ماں جو درد محسوس کہو مجھے پیارے پہ گمبر ان پکھی جو درد محسوس کہو پان فرم من فجہ ہادہی بے ولدہا کیرہ جہن ماں کے ایضائی ہوا کیرہ جہن ماں کے انہتے بچنے کے ایضائی ہوا صحابی جو اللہ کے رسول مو بچا کھایا ہے پا وردو ولدہا علیہ وہ ٹیون جتاں بچا کھایا تھی انہتے بچا رکھیا اللہ اکبر پانے کے دفعے گھرہ نکرن تھا مسر نبی جو سامو اٹھو بیٹھلا مسند احمدی سئی سنسان روایت سبو جو روانہ تھی سامو جو بوٹیا اٹھو تے بیٹھلا نسامو پانی نکھا دو پان اٹھے جو تے چون تھا اتقو اللہ فی حاصل بہائن اللہ جا بانو ان جانور جے پارے میں اللہ کھاں تھی جو سبو کھاں وٹھی تے بیٹھوا نتا وانے کے پانی دنوا نتا وانے کے دانوں دنوا رب کھاں تھی جو سبو مسلم جو روایت آئے کتا فی رستو وٹھی و جن پیا اسامو جو بیٹھا گدھا مانو ورہو ظلم گنا آنے کے دنوا ہنے مخلوق سانجے کو ظلم اسانجے ملک میں آئے ہیں شاید کتے ہو جے کم وٹھندا سرہو بکھندا گدھا گاری حلائندہ جنہیں بیچارو پوڑھو تھی ویندو بیمار تھی ویندو ہر جائتے تمہارے چھوڑھو سندھے جے اندر وہ بیچارہ روڈھنتے دھکا کائن پہ آئے ہیں کہ جی ٹنگ بھگی پہیا کہ جی کنم جا رت پہ ہوئے اللہ اکبر بعض اوقات یقین جانو آن تو روئی پہند ہوئے ہیں اکھیل میں لڑکا چیویں دائیں مجھا رب موری تری طاقت تو کولے ورنہ انہیں جانور انجیا ہوں سنبھال کریا یہ تو ظالم حکومت تو فرد آئے ہیں اربیر پہ تباہ کری ہوتا اینا ادھارہ بکولیو جیتے وچارہ اینا جانور انہیں جی خدمت کئی بنے وہ دار بھیر پہ تفادہ کرے یہ کافر جن کے چاہو تھا تنہیں جن در باقادہ بلکن میں ادھارہ آئے وچارہ وہ گھالی ٹک رہیں کتے ان کے پٹیوں یہ ترپی ترپی روڈت ہیں انہیں سنوے دارہ مری بھی دارے ہیں جنہیں پور ہاتھ ہی دارے ہیں انہیں بچھلے حالی بھی دارے ہیں اے اللہ جا بانا جی کہ ان کے بیارے چھنی ہیں مجھا تو ان کے کم جو کونے گاہ مٹھ جی مٹھ گاہ صبح شام نہیں ہا سائد رب انہیں عمل جی کرے تو کہ جنت میں داخلہ آنی شکل اے مکوشکوں کو نے یوں انہیں کی جو کم کریں ہا رب تو جی روزی میں آگے کھا مینہ چونتے برکت کرے تب مجھو ہی بانو انہیں جانور جی خدمت کرے پیو جی ماں ظاہری طورتے کو فائد ہو بکو نے رب تو جسے پیو نا تب مجھو مخلوق دے رحم پیو کرے پانچ سو قرآن اٹھ گرہ کے لیٹھو کہ مہتے نمبر دنو ہو اللہ حکر پانچ قاور میں چھیا ہر وقت تداب کو لوں داوا شریعتی مخالفت تھی دی بھی تا قاور میں بھی داوا قاور میں چھیا پانچ فرمجا لان اللہ اللہ لزی وسمہو جہن گرہ کے مہتے نمبر دنو آ انہیں رب جی لانت ہو جے رب جی لانت ہو جے یا مجھو پیاروں پیغمبر تمہارے سو کڑا کڑا واقعہ مجھو آدھی سی کتب جندر سنن نبی داؤد اندر آئے پانچ سو قرآن فرمائے تھا مصرد احمدی حدیث آئے ما بین سمای علی الارض آدن اللہ یعلم انی رسول اللہ اللہ آسی الجنن والانس پانچ فرمائے تھا زمین آسمان جو وچ میں جے کا مخلوق آئے سموری مخلوق مکھے سنجانے تھی تا محمد رسول اللہ سوائے نافرمان جنن جے سوائے نافرمان انسان جے بیا سب سنجانن تا اٹھ لٹھو ابو دعو دی روایت بھجن دو آئے ہو اجی سامو بٹھو حدیث جاں لفظیں رون شروع تھی ہو جو اکن مجان لڑک بہن شروع تھی جانور تکلیف محسوس کرے دو مطا سمجھو موپجہ کنسا جانور تکلیف محسوس کرن تھا اٹھ روانے لگو اللہ دی پیارے پیغوبر اللہ اکبر فرمائی ان تھا این رب حاضل جبل اٹھ جو مالک کتے آئے وٹھی ہے جوس صاحبہ وٹھی آئے کڑے انساری کے پان فرمائی تھا انہو شکا علیہ انک توجیو و تدیبو انہیں اٹھ موٹ شکایت کیا کڑی شکایت کیا سمجھی با کالا یو کون ہوئی پان سو گرہ سمجھی با اللہ اترو فہم رنو انہ کو توجیو ہو تو انہ کے بکارہ رکھی تو اے کم میں نکھا گھنو وٹھی تھکائی تو انہیں اٹھ موٹ شکایت کیا اللہ جو نبی انہو جانور جو حکم ادایو دوستو دنیا میں ایڑوں کو لیڈر آئے ایڑوں کو بھی انسان آئے مکہ بدایو انہوں نے پیارے پیغمبر جا امتی ہے کیلی خوش نصیبیا اللہ جو قسمیا مابودی گالکونے یہ رب جو ایسانہ رب چاہیا کہ یہودی جو گھر میں پیدا کرے شدیا کہ ہندو جو گھر میں پیدا کرے شدیا کہ کافر جو گھر میں پیدا کرے شدیا یا چاہیا اگر امتن میں پیدا کرے شدیا اسان کے کیون جو امتی بنایا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے عظیم پیغمبر جو تینجے کریں اسان جو فرض آجوستو اللہ تعالیٰ کہاں دعا گروں اللہ اسان کے جیسے دنیا میں زندہ رکھے توحید زندہ رکھے موت اسان جو توحیدت اچھے جیسے دنیا میں زندہ رکھے اسان کے پیارے پیغمبر دی محبت نصیب فرمائے اللہ دے پیارے پیغمبر دی اطاعتی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ جے گھر میں اندر اللہ جے گھر جے اندر آنے وٹھویاں مکلی جو ہی منع الائے کو تھٹے جو شہر یقین جانو داٹری خوشی تھی آئے اسان جہاں محترم دوست ڈاٹر غلام سرور صاحب اسان جہاں محترم دوست جنہ جو کے پورا ہم جو اعتمام کئے اسانی نور نبی جنہ جو صاحب اللہ جو اندر رحمت او جن بے شمار اسان جہاں دوست پرے پرے کا لی آیا او اللہ کا دعا گراند ہو اللہ مہنجو توہاں سبنی جو اچھاں قبول فرما رب اسان جہاں کے وکھوں کئیون اللہ ہر وکھتے اسان کے نیکی عطا کرے اسان جہاں گناہ معاف کرے عرب العالمین اسان کے جنت الفردوس عطا فرمائے وآخر و دامانا ان الحمدللہ